پاک فرمایا قصرت الصلاة على جدی رسول اللہ جیڑی جماعت میرے نانے دا زیادہ ذکر کرے سی اوہ جماعت جنتی جماعت جائیں زور دی نماز پڑی ہو سبانا لاکھ ہو باقی چوب ہون تب ہاں میں نہیں بھی پڑی کے دن آل فراد کر رہے ہیں اپنے نام میں اگلے دن بھی ارز کر رہے ہیں بے نماز ہو کے مرنا یزید دا کم میں نمازی ہو کے مرنا حسین دے غلام خود نمازی بنو اولادنو نمازی بناؤ گھر والینو نمازی بنو سبانا یا بنی آدم تفرغ لعبادتی سانوہ دن بریلوی سلوڑے پڑھ دے اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے آم میری عبادت جو گا ٹائم کٹ کیوں سی سدہ فقرہ کا عملہ صدرہ کا غنان تیرے سینے نو غنی کر دے ساں تیریاں محتاجیاں مکا دے ساں میں خدا تو علاوہ کسے دا محتاج نرس سبانا اے تھاگ عاملہ کلٹر دے ہو داڑی مون بیٹھے ان دن وہا دن دا ہزار دے چا تیرا پنجا لکھ کٹینے کہ توانو قدی سوچ نہیں آئی بجیڑا آپ فوٹ پاتے بیٹھا ہے او توانا پجا لکھ کٹے سی جنو آپ نے کو نہ مکانے نہ نکانے او توانا پجا لکھ کٹے میں دیندہ پیانا تسخیر دامن تیری روزی تھوڑ گئی توات گھو گھو دے میں میں چشتی نہیں اللہ پاک فرما دے میری عبادت جو گا ٹائم کٹ علم تفرغ لیو عبادتی اگر میری عبادت جو گا ٹائم نہ کٹ دیا لَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ عَمْلَةُ يَدَكَ شُغُلَن تیرے حَتھا نُو كَمَّنَ عَلْ بَارْدِسَان اووہ ٹائمی لَوَيْسَان پر پوریاں نَا پَمَن دیس کسے بے نماز دی پوری پائے گئی یہ تو میرے نالگال کرو چا میں ملتان آق سامر کسے دی پوری نہیں اسے دی پوری ہے جڑے نماز بڑا نہیں ہوں انہی تقریر بھائی جی نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلاف نارے حیدری حضرہ کی حق اہل سنت و جمال ذکر اللہ تعالی اذا تقرر لَلْ لِسَان تَقَرَّرَ فِي الْقَلْبِ نبی پاک علیہ السلام فرمایا راب دا ذکر کر دیاں کر دیاں کر دیاں جدہ زبان تھے پک ویندہ ہے مور دیل لے چو تردہ ہے بندے دی زبان باندی روے دیل کردہ ہے اللہ اللہ آ دےو نا فلانے ولی دا قلب جاری ہے او ایو ہوندہ ہے وہ دا دل اللہ اللہ کردہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا اللہ پاک فرماندہ ہے یا بنی آدم ما انصفتنی آدم دے پترہ انصاف نو کیتا مالک جو ہوئے ہیں ساڑھے ورگ زلوم و جہول کیڑا انصاف بے انصافی پیانے فرمایا جنتی بیتوں کا قلبوں کا بیتی جنت میری آئی میں گھار تو آڑا بنائے یاقوت لال مرجان سونے چاندی دیاں سلہ مٹی دی تھارے کستوری بچھائی و قلبوں کا بیتی سونی جنت بنا کے میں تو آڑا گھار بڑھایا تھے تو آڑے دل نو میں اپنا گھار بنا سبحان اللہ سبحان اللہ اے ماما پہنے آئی سونے دیاں بیٹھیاں ہو باز جو سکولو تھکت رکھتا ہوئے دو بجے اممہ دیئے ہیں انہوں کارٹون لادے ہوئے دا ذہن فریش ہوئے تھکت رکھتا ہوئے میری اممہ کارٹون دے ہوئی تا ہوندے ہیں گدر لومبر باندر ریچ یہ باندرہ نالے دا ذہن مطمئن انہوں قرآن دی تلاوت لادے سونے نبی دی نات لادے دا ذہن جیڑا گھرو دردہ ہو دی مجبوری باقی سبحان اللہ سبحان اللہ جیدی آواز اچھی ہو دی رزک اج برکت عمر صحت ایمان اج برکت پکا نمازی بن جاوے جیدی آواز اچھی ہو دی مٹھیاں مرادا نال جھولیاں بھار کے جاوے سب بیماریاں دوروں میں دل نوروں نالا نوروں میں بے اولادہ نو وڈی مرالے پوتروں میں پاکستان دی خیر ہووے ہر گھارے چے حضور دا نظام آوے روٹی دی کمی نہ آوے مہے جڑے آئے ودینی وبالا شبالا اے دور ہو ونجین کرونا مرونا نیڑے نہ آوے جننا پلیت بے لپاس کیتن اللہ انہوں جھب دے کونج لوے ایک تتوالو سمجھ نہیں ہم دی با آدھا کے اچھی آواز ایڈیاں کوئی کرمالیاں ہیں نہیں بھئی اول تا نماز پڑھ دیاں نہیں یہ پڑھے نہیں سہی تمہوں اشادیاں چار رکاتاں دی جو نیت بننے ایک رکات کھلو کے پڑھ دیاں نہیں وہ ڈٹھیاں جائیں اٹھی مرداناں نہیں پتہ نہیں ایک اتھو دی نماز ہے حالانکہ جی میں مردان واسطے قیام فرضے اور اتنا واسطے بھی قیام اُنیے فرض صحیح ارام کرو جہاں چاہونے نہ پیچاریس سبحان اللہ اچھا کرو اولین درسگاہ ماندی گود اللہ نہ کرے پوتر ڈاکے ڈھکی گیا ماں پوچھن گئی اس چاک مار دیتا اماں پوچھا اے کیوں سا کہا اماں چھوٹی عمر آئی میں گواڑیاں دی شائل اکائی آئی تو تو میرا متھا چو میں آئی تو میں سمجھا بے شاید ایک کوئی چنگا کام میں آج میں ڈاکو بنیا بیٹھا ہوں اُس سے لئے جلدہ تھپڑ مارے ہو گیا آج تک میں چور نہ بنا یاری علی پیر دا مہین ہے جے سبحان اللہ آن نہیں کافلہ لٹی گیا اللہ نہ کرے ڈاکو آمار مار کے تیست نیس کی تا کوئی خزانہ نہیں منندہ یاری علی پیر دی چھوٹی عمر ہے یارم بارہ سال دی اور بالہ تیر کل کو جہے جیا اے وی دینار ایدین وی دینار ایدین تے ساڑھے چار ماشے دا ایک دینار ہوں دا آج دے کروڑا بن دن چور لٹ کے لائے گئے نالفاد کے لائے گئے اپنے سردار کل سرغنا اے بالے ہر کوئی خزانہ لکائیں دا اے اس نہیں لکایا اور بالہ خزانہ کیوں نے لکایا اسا کہے ٹکے نووے کھائیا اممہ دے حکم نووے اممہ مینو آکے آئی میرے پوتر جانتے کھیلنا پا بھی تا کھیل ونجے پر جھوٹنا پا تمہائے تھا تو آڑے قربان ونجے ہو میرے سردار بیٹھے ہو جام ملک خان بیٹھے ہو نازم بیٹھے ہو بڑے آلہ پوسٹ نالے شان نالے بیٹھے ہو ایتھے اے حالت ہے بھئی عدالت ہے چوہن دن اگو جناب کھلوتا ہے وہاں دا دو ہزار روپیہ دے چا میں گوائی دے نا این ملو مدجی تین پتہ کوئی نہیں سارا وقت تلی وات میں گوائی کہ جیڑے ہس دیو میں تو آڑے تو موڑ شاک پا مل لگوئی وات آسانو گھو گو دے منے اے جیڑے وکیلہ نو سمجھاؤ اے جھوٹے مقدمے نہ لے کرن میں کہوں نانو تو میں سمجھا لے ساں توانو کون سمجھائی سی تو سنجو سیرے دے کورے ہائے تو سمجھو گھرو تورے کیوں موڑ جناب انگل بھنی کھلو تا ہی پلیٹ ماری میں کہا کیوں جنہیں مقدمہ برابر کر ہوا ہیں میں کہا ان تنی مقدمے برابر ہوندے آخر اگر جاج بیٹھے انہانو پتہ بھئی آپ انگل بھنی ودا یا کواری ماری ودا ہے وات کی میں برابر ہوندر میں کہ اے اے کد دکنی لاؤ چنگی ترہ بس بھئی نراز ہوتا ہے کوئی مجموری ہے کوئی مسئلہ تا ہے کوئی تو سنبھل ایک سے ابنو اکھنا ہے بہنو اکھیا بیسی دیاں نہ کرے میں ناپیا کراؤں پچامنی ہے تا بہت بین صدیہ تا آیا نہیں ہوں آیا تا صدیہ بیٹھاں سبحان اللہ تا اچھا کارچا جیدی عواز اچھی رزق اجبر کا تو مرسیت ایمان اجبر کا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلب و لا يستقیم قلب عبد حتی يستقیم لسان سونے فرمایا امان صدیہ کر نہیں تا دل صدیہ کر دل صدیہ کر نہیں تا زبان صدیہ حدیث ساتھ مہینوں سبحان اللہ دکھتی اون کوئی تھوڑا جا میرا قلیجہ ٹھرے آجے سبحان اللہ آتی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کو پوچھیا گیا فی مل جمالو حضور جمال کیتھے حسن کیتھے خوبصورتی کیتھے سرکار فرمایا فی فی کا حسن تیرے مو اچھے تیرے زبان سونی ہے تا تیرے تو سونا کو یا زبان گندی ہے تا پھر تیرے تو گندہ جوان دھی بیٹھی ہوئے گھارگال کٹنے شرم حیاب مگ گئے بیٹی کے سوچے سے ماما بینا ہی سن دیا ہو اے جملہ میرا دیل دی تخت تے لکھو ماما پتران دی جھولیاں خیرات پہن دیا اے دھیانو تہارت دے مسائل سکھامنے پیو دی ذمہ داری نہیں تاں ماں دی ذمہ داری ہے ایک بار اکام کاج کر کے تیرے واسطے رزق کم ایسی تاں گھار دی ذمہ داریں بچی دی عزت دا تفوتا ہے ماں دی ذمہ داری تاں اگر پتہ ہے کہ میری دھی دے مبیلج کیسے دا غیر دا نمبر ہے تو مرمانو تو ڈینے یار میں تو مڈھو آکھے جا گھروں در مڈا دن مول بھی سیدھیاں کرے نا آتا ساں سیدھے ہونا مجھایا موے نا چوکھے سیدھے ہوندے توجہ ہوئے ککیڑا اپنے بالا نو بچیا نو کھب بھتا لے لکا آبا دی کوئی ہیل شکرہ پوے تا ہو ہیل نالوی لڑن تو گھاٹ نہیں کریں دی اوڈ ڈوڈ کے ہم دی بلی نال لڑپ ہم دی او بالا نو بچاون واسے کھب بھتا لے لائے بھاوے تو لاوارز دھیاں نو کار ٹھوڑ کے تے چھوڑ کے تے ٹوری ودی روے وات کزن مزن امدن اندہ نی پتنی اندر کے پے آہوندہ ہے وات اونا کزن مزنہ دی ایک دوئے دے وکری وکری شادی ہو گئی اونا دی اولاد جم پئی تُسا آپ سے رشتے کی تے موڈ غلط آئی رشتے توڑ چڑھ سن کی تو انسا میں نہیں آمونی تُسا سبحان اللہ کو بس کوئی گالتا مکرے نا بیٹھا جاگ رہے ہوتا سبحان اللہ ایڈیاں کوئی کرمالیاں نہیں بی بی دے رشتے دار آگا ان خامت شدہ لدے آگا حلوہ مانا زردہ پلا دے سی ککڑ نال جناب بی بی در اشتے دار آنو سالیاں مالیاں نو پانچ پانچ سا روپیہ نال ہیک ایک سوٹ ان کوئی تُسا ہی مہربانی کرو با بی بی در اشتے دار آن خامت لدہ ودہ ہے یہ خامت در اشتے دار آن جن اے کرمالی جناب بھوچھو نال پہلو سیر بننی بھائی ٹھئی بھا کی دے مانا ایڈا مطلب ہے تو آڈے پاسے اپنا پاسا پہ آدھا بس کریں دا پہ ایک حدیث پڑھا چاہے ایک نہیں دو پڑھ سانجے سبحان اللہ نو جار جھگے چھوٹی موٹی گالتے سو طلاق تو پچھے کھلوندہ نو موجے سے لے دیں آن تارے نظران دیں کرے سام تقریر مٹی تا جھاڑ لہا آپنی چھڑین دا پہا چلو سو طلاق توران کھلوندہ نو جیسے لے دیں آن تارے نظر ہم نے چھوٹھے دیں اے مسون بال ساٹھ کے وقت ای بال پی اوکل کی دے کابو ہوندہ اے مسون بیٹھے نی انہان دا تجربہ چکار اے روندے ودیو ان سوئی نانو دے چا موٹھی گھوٹ با سین روندے ان یہ را سین تے جی امم چالا پہ تا سوئی ساٹھ گھتے سین تے تُو ساں ساں تا کمرہ ہی چھوڑ وئی نی اے نو سمانو سک دی سارا دے ویلی بیٹھی رانی اے روندے تُو چاہ کے بسترہ دوئے کامے اے مادہ جگرہ جی بھڑک دے بخار نال پوتر نو ساری را سینے نال لاکے کھا تے تُو کوئی ایڈا گندہ نکلے ہیں جو رنہ دے آنکھے لاکے اینا مامانو دیکھے دے نبی پاک علیہ السلام فرمایا اے حدیث پلے بننے میں ہوں گھاٹ آلے بھی ہو جائے سچے موتی دین دن میں تو ہاں دواما نال دے رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمایا بیوی کو نو تکلیف نو دور رکھنا ایدنا حسن خلق نہیں حضور کیا ہے حسن خلق بلیل احتمال الازا انہا اے سنف نازک ہوں دی انان دے کمزور ہوں دی یہ اقل بھی تئین کرو بھائی انان دے کلو کوئی تو انو دوک پہنچے تا سبر اور اگلہ جملہ بڑا زیم وَلْحِلْمُ عِنْدَ تَیْشِحَا کرمالی غزہ بے چووے تا تو مر دیں تو ہوسلا کار غصہ چڑھے تا یا وضو چکار یا مر گھرو باہر نکل آجو مو جو کو کدھتا کلمہ نہ نکلو ہون تو آڑے نال چے گال کراؤں کریشاں تغریر میں سونی اچھی آواز جیدی آواز اچھی مٹھیاں مراد دا آپ یارن رلے بائے کے چرغے خمدے ہوٹ لانتے تے گار اوو آلو مٹر چٹنی بیوی اولاد نو ہی پتا ہے جو آج جا ساڑے نال پہ ہو کریندہ پہ ہے کال نو تو بڑھاؤں یوں تا انہیں تا انہوں اچار دی ڈلی نا روٹی نا دی انہیں ساری جیداد نا لہا دیوے آئے آپ پہ مران تو باد بندے سرودے زندگی یہ سارے کیارے نا لہا دے میں مطا ٹکور تو تانگو کو جیدی آواز ہوتی آج مٹھیاں مراد نا جولی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ شاہِ حبشادِ سامنے ملکِ حبشیچ حضرت امام جعفرِ تیار پاک حضور دے سچے سے ابھی صورت مریم پڑی مکہ پاک اچھ حضور بیٹھن درمیانِ سینکڑا ملدہ فاصل ہے بادشاہ صورت مریم سن کے رو پیا اللہ پاک فرمائے محبوب ترا آئیونہم جیڑے عیدِ اکھاں چون ہانج لکلی ہے تو مکہ جبائے کے انہاں سوات مولی جی شرم کرو تو سا ترکڑیاں چاہیو دیو جو نبی نو پتہ نہیں لگ دا اتھے قرآن آدھے نبی غلامہ دے اکھا دے آنسو بھی گال دیو چاہیو اخلاح اپنا سبحان اللہ حضور فرمائے غزوہ موتہ دے اندر جعفر تیار پاک شہید ہو گئے جھٹ تو بعد فرمائے انہیں والے ہی کا سلام یا جعفر اپنا بی طالب حضور انہیں تو فرمائے انہیں جعفر پاک شہید ہو گیا انہیں وہ تو انہوں سلام پہ کرن دے ہو فرمائے جنتے چھو نورانی پرانال اڑدا ویندہ آئی اس جنتے چھو میں نو ڈٹھا ہے میں زمین تباہ کے انہوں ڈٹھا ہے اکھنال اکھر اللی ہے اس جنتی چھو سلام کیتا ہے میں زمین تباہ کے انہوں ڈٹھے سلام اور مولویوں جڑا زمین تباہ کے جنت علی غلامہ دے سلام سنیں تو آنے مدینہ جو نہیں سنیں اپنی واری ملہ ماں دے ڈٹھ دے سن دے نہیں پہ او دی کانڈے سن دیں گبرامنا نہیں دلیل مہین دے منی ہے اللہ پاک فرمایا پاک ابراہیم اززن فی الناس بالحج حج دا اعلان کر کریمہ کریسہ پر آواز کی تھتائی ویسی فرمایا یا ایوہنا سو حجو بیت اللہ تو چاک جڑے مادے پیٹے چھو سن اوئی لبے کاک سن جڑے پیو دی کانڈے چھو سن مولی جی تو پیو دی کانڈے چھو لو تھڑا ہو کے آواز سن لئیے نبی روزے درود پچائی بن جو انہیں میں پانچ میٹھ ہور لے ساں میں سارا کو جب بھولو بھولا کے آئے بیٹھے ہیں انہیں بڑھ کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ اچھا کرو جی دی آواز اچھی اللہ کرے رحمت دا سایا گھر دا محول پاکیزہ ہو بے بچیاں دے نصیب سونے ہوں میں بے اولادن وڈی عمرالے پوتروں میں جھوٹے مقدمے ہیں تو اللہ نجات عطا کرے لوڑ دی تھوڑ نہ دے وے رزق دے معاملے چل اللہ اپنا محتاج رکھے کسے تا محتاج نہ کرے حضور سورج گرے اندھی جماعت کرائی موٹ گٹیوں نے ہاتھ پچھاں ٹالیا علامہ کی تسائی کریم جو ہوئے ہوئے آج تو بعد نماز ان یہ پڑھ لی فرمایا نہیں ان یہ پڑھ لی آج تو ساں ہاتھ تھگاں کی تا موٹ گٹی یہ کھول لی فرمایا حدیث بھی بخاری دی فرمایا جنہ تیج انگورہ نہ گچھا لٹکتا کھلوتا ہی میں زمین تے کھلو کے پکڑ لو اخستم لا کلتم ما بقیت الدنیا میں ترول لما ہا کیا متنہیں کھم دے رو ہا ایو ہکو گوشہ ہی نہ مکے ہا جی مولویو تو آنے مدینے جو کیسے سن دیں ایک کروڑا میل دور جنتی چو خوشے پکڑی کھلوتے ہیں میں خود پڑے آئے جدا مسجد اقصہ حضور بنائی نا مسجد قبا مدینے پاک شہابہ پاک ارز کی توزور دو ترہ مہینے ہوگی ان گھروں باہر نکلیں پتہ نہیں گھارہ لینال کے پہی بن دی اسی کفار دیں نرغے چین مکے پاک چاولادہ ساڑی کہہ دیئے بچیاں بچے کہہ دیں پتہ نہیں سرکار فرمایا اے جڑی سامنے موری کھلوتی ہے جدوچ بالا رکھ کے گو بڑھائی ہے دیوار اچھی کرن واسطے نمبر وارہ ہر سے آپ بھی یہ سراخ دے سامنے آوے مدینے پاک اچھ کھلوکے انہوں مکہ ہی نظر آسی ہر گار ہی نظر آسی گھار والے ہی نظر گالی حق بندہ میرا سبحان اللہ دا حق بندہ سوانیاں گوت کرن تا موڑو وال جڑے نا او کات دیکھ ٹونگ دینی انبہ بے حرمتی نہ ہوئے آپ نے نالتا ہوئے رن نہیں چاگی یا نہیں آپ پا داڑی منا کے نالیے چکو نا سیر دے والد باس کریں نا پہ ہم باس کریں نا تیرے اللہ کرے جا داڑیاں لے ہی پٹڑی تو نالا میں ایک داڑی اللہ کرتو ات کار بیٹھا تے قاضی صاحب ہونا فرمایا تیرے نال او کرا ہاں جڑی یاد رکھے ہاں تیری داڑی دا یا میں نو آگیا ہے باہر نکلیا نا داڑی نو چوم میں کھلوتا تونوں میں آتا میں رگڑی گئی ہمو بچا آکتا ہاں سبان اللہ ہی آکھ ہو چا جاگ رہے ہو تا میرا ہاں کبندہ ہے سوڑا پرساں شیری پرساں پر پہلے سوچیں حدیثہ پرساں سوڑے آدھیں حدیثہ پڑی سبان اللہ ہی آکھ ہی آتا میں پڑی نبی پاک علیہ السلام فرمایا پاک بلال کےڑے کام کرے نہ ٹردہ زمین تے بداؤں تیرے قدمہ دی آواز میں جنت ایس سنی انہیں نہ مولویاں کو پوچھ کے میں اندسیندہ میرے سردار بیٹھے ہو کہ مراج علی رات تک کوئی ٹرے آئی کوئی نہیں مر حضور قدمہ دی آہٹ کی میں سنی حضور جانے کائنات ہیں جان نکل گئی ہر شاہ اپنی تھارے رک گئی پانی رک گیا کنٹی رک گئی حضور واپس آئے جانے جان آئی پانی ٹرپیا کنڈی حلیں لگ گئی اللہ نہ کرے بندہ فوت ہوں دے جیڑی شاہ جیڑا اوز جتے ہوئے اتھائیں رک گئی دے حضور جانے کائناتا ہر شہ رک گئی بلال تورے کی عالمہ کلیجہ ٹھارے کازمی علیہ رحمد فرما دیان ایک قیامت آ ویسی دنیا گزر ویسی کیامت دا پجاہ ہزار سال دا دے ہارا وی نیب ویسی جس لے جنتی جنتی جو ویسی نا تے جہنمی جہنمی جا بلال پاک زودی ڈاچی دی مہار پاک جس لے تورسی نا تے او جنتی ج قدم رکھ سی جیڑی او آواز پیدا ہونی ہے نبی پاک لکھا سال پہلے او آواز کوئی دوسرے مسلک دا دوست دے تھے یارہ ساڑھا بھی کوئی بھار کے اپنے مولوی دے متھے چمار ہو یا اپنے مولوی دی سنی نہیں ہے کوئی ساڑھے عالم دی بھی سنی سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما دے ان جنت دے اندر ایک بندہ قرآن پڑھے بیٹھا میں پوچھے آج بریل کونے حضور حارسہ بن نومانے امادہ بڑا خدمت گزار آئی اما فوتو منہ لے آکھا میرا پوتر جتھے رویں قرآن پڑھ دا رویں مادی دعا نال جنت دی چاسنے کی تھی چلو وہ پرانی چا کریں نا جڑی نہ پچے ہیک کلو کٹے دا گوشت اتے شاپر مر شاپر مر شاپر اتے مر کپڑا چڑھائی وزہ میں کہے کیوں جنہیں گوشتیں کوئی ہیل شکرہ نہ پائے جاوے تو میں کہے جیڑی ڈیڑھ من دی لاش بغیر پر دے دے پیچھو موٹر سے کل دے بھائی ہم دیو اینو ہیل شکرہ نہیں پائے سا باس یا انہیں ہیل شکرے پم دے نہیں پائے اللہ ہر دیاں اس دا سلامت رکھے نراز ہو جیڑے میں دانے منگے ناما موٹ دوں نہ دی لنگا روح جیڑا ملک سے پہل ہوا تا چکی تھے سبحان اللہ کلیجہ تھار چا اے مٹھی انگل لن میں کریں دا بیٹھا میں اگلے دے ایک تھارے گیاں ہوتھے ترہ چار بندے شراب پی کے آگے سٹے ہی تھے جوتنیاں سمیت چڑھ گئے پنجہ آزار انہ میرے ہوتے سٹے ہیں میں تقریری ختم چکیتی ہے روحانیت ہی ختم ہوگئے میں ٹکے وے کھایا روحانیت مجھگہ دا نا نہیں لہی دا ہی دا ہی لہ اور آلے پاس سے سبحان اللہ اچھی آواز سینے دا زور جدی آواز اچھی پکا نہیں ماضی بن جاوے اگلے دے ہی سنائے چلو آج ہوگا ہی گال موتے ہونا سنائیں ماں پیونوں تم کیاں دے ہم نہیں اماں جی سمجھا لہ میرے پیونوں لو پوتر ماں نو پیا دے میرا پوتر کی کی تیسو اماں او چٹی چمڑی ہے سونی چھوئے رہے کلاس فیلو ہے اصلا لمبر ملائے ایک دو انہوں فڈے قرآن دیاں قسمہ چاہ دی تیاں سے بہیک دو بغیر شادی نہیں کرنی پیون نہیں میں انہوں اتھے پیون نہیں پرنی مان دیں دا انہوں آنکھ بندہ بان من جانی تاں چلو ماشاءاللہ بابی اوری زمانہ دیتی بیٹھے الحمدللہ سارے دے موبیل پاک ٹھیک آدھا بیٹھے اصلا جے دے موبیل دے اندر کسے دیتی بیٹھ دا غلط نمبریں چوپ روے باکے سبحان اللہ بابی اوری ٹھیک آدھے بیٹھے انہیں چیک کرائیں تاں کئی ویرلیاں موٹی لہتا رہی ہیں چلو ٹھیک ہے سبحان اللہ فرمایا بھانڈے تے نظرٹی کونی یہو تا پھلے بانچاو شاکا دیا او جوانہ او جوانیاں مانے نظر نہ لگی فرمایا بھانڈے تے نظرٹی کونی اے نہیں کم دنائی نظر ٹھیکا اس مالے کو تے جسے شکل بنا گئی جوانی آیا بڑا پا تے جاگ پنیا سب پیلا کس کم محمد بخشا سوف جمین حری جوانی خان مس لیاں بڑا حری بس کریں دا پھر انہاں بڑھڑیاں نو سونے دے کچھتے کھانے آوے کہ تو جوانی سمبھیلنے میں آبا بڑا پیچین دیکھ جیسے لے جوہرے آیاتی موک گیا ہے ہون سونے دے کچھتے آپنا مکالہ کرے ہونہ دے سو جے ہی بلائیں ٹالوان ٹال دا پیا یہ پانچ منٹ ملیک صاحب کو لے اور مانگ دا پیا نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا ہی ماں آپ سے ول تمہیں دی کانی ہن دی امامہ بہنہ نے پیش کر رہا ول تمہیں دی کانی ہن دی اثر ہن داوے چوبیاں جیڑا کم ماں کر دیا میری امامہ ملی نمونہ پیش کر رہا آپ دے سامنے تو انہی مال پڑھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہی مسلطے آوے اندھیں امامہ ہی نماز پڑھنا دینیاں لئی دینیاں لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جاگیرہ دکھ سکھ سینہ کچھ نہ کہنا ایو دینیاں دینیاں تقدیر چار واج کے ڈو منٹ تھی گئے سبان اللہ اچھا کرو سوا چار تو میرا ٹیم شروع آئی ملک سے افدیا کھنٹے سنتالی منٹ ہو گئے پانچ ہور لین ایو سبان اللہ تا دا آئی لاغ سکدیں یہ ایڈا ڈھل لہ تا بڑھ پندر آئیں آئینے سبان اللہ وزن کرنے گلنا دا سادہ اندازے سادہ اندازے جو میں تو آڈی جھولی اچھ کچھ پہنے نبی پاک علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ ترائے دیں مومن پیرا نال نبولے او دا ایمان خطرے چھے ترائے دیں دیں اندھر اندھر صلا کرو ترائے دیں مسلمان پیرا نال نبولے او دا تا ایمان خطرے چھے ترائے دیں مہینے نکاح علی نال نبولے مڑ چوپے نہیں بس کریں اے یہ ساڑے پاسے کو کرماریاں اے ڈیاں زید دو لینی نا بھائی سیر دا تا جے منالو مافی مانگ لاؤ نا نا زید اپنی تھا رہے روٹی دیں مین جو آمین مڑائی کر کے روٹی دیں 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 مو ہی دے پھیری کھلو تھی اربے گار آلے پاسے مو بس کریں چنگی مندی پہلا مجمعنی ٹھائے نا مجمعنی نینی نا زبان اللہ چنگی مندی سجنہ کولوں تے سیواری ہو جان دی پر یار یاراندہ گلا نہیں کر دے اصل فرید جنا ایک قدیث شانے حالِ بیدی ایک شانے صحابہ پاک تیڑے ڈھلے سبحان اللہ چی کوئی جی میں انہوں ایک پہ آکے چیستی ہیں مکہ جی چیستی ہیں مکہ جی جنہیں روپیہ تا پانچ لاکھ لگ گیا ہے حجرِ اسوادی چوم ماہ ہیں دکھے دوڑے کھا دے موں چوم لے موں میں کہا اکل دا علاجی کراؤ مولی صحابہ کو حیاء کر میں کہا خیر ہوئے میں کہا دی بے حیاء کیتی جنہیں اساں حاج عمرہ کیتا ہے حجرِ اسواد چوم ماہ ہیں تو اساں نو پاگل منائی کرو دنیا آئی تو آڑے تو وردہ پاگل کوئی نہیں جنہیں کیویں میں کہا جس پتھر نو چومن واسطے نبی پاک علیہ السلام اس پتھر نو حضور حکواری چوم ماہ ہیں تے حسین نو حضور ساری زندگی چوم ماہ ہیں جس پتھر نو حضور حکواری چوم ماہ ہیں انہوں پانج لاکھ تے جنہیں حسین نو حضور چوم ماہ ہیں انہوں باغی آنے شرم تے نہیں تیری اکل مری گئی ہے حجرِ اسواد نو حضور چوم من او تا گناہ گار دے خون چوس جناب گناہ چوس لوے تے جس حسین نو حضور چوم من انہوں مازلہ باغی آکھیں قسم خدا دی چشتی دا قید ہے زمین پھٹ سک دیئے آسمان ریزہ ریزہ ہو سک دے نبی دے خون اچک دے بغاوات آسک دی بابا جی دودھ پھٹ دا ہے ولی نہیں پھٹ دا دودھ پھٹ دا ہے دیسی گھو نہیں پھٹ دا مولوی دودھ دے نہیں ولی دیسی گھو ہی مولوی پھٹ دے تا پھٹ دے ولی پھٹ دے ہندوستان دا ایک شاعر ہے کمر جلالوی ہندو جدہ مولوی یہاں فتوے لائے نا کہ مات اللہ حسین پاک باغی آئی کتابہ لکھی ہوں نے اس کا ایک ادنا سا بندہ ہوں کوئی صاحبِ توقیر نہیں تقریر میری بھی قابلِ تحریر نہیں پاکستانی ملاؤں سے اتنی گزارش ہے ہندو ہوں مگر دشمنِ شبیر گئے تا پچاؤ مائی پنترہ چو پانچ منٹ گھٹا لیں چاہ سا گئی ہے امام میں آہ مولوی جی میں دستان تو تا پتھر چمن ہے نا صحابہ پاک کیا چمن دے کسے حدیث تمن سبحان اللہ چاہی دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک ذات تشریف لے آئے ابو حریرہ حضور دا سچا صحابی ہے عالم جان دین اے او صحابی ہے جنہو حضور اکل دے بھوک پھر پھر کے دکھتے ہیں اوہ حسین پاک نو ابو حریرہ پاک پیادن اکشف لی انبتنک پاک حسین ذرا پیٹ تو کپڑا ہٹاؤ اے ناف توتا جڑا پیٹ دا حسائی کی ریبان کھولو کیوں لیما اوہ قبلو صحابی پیادن میں چمنہ چاندہ حضور تو اڑے پیٹ دا بو سلمن ہے صرفار فرمائے کیوں آکھیں لگا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا فکشف بطنہو فقبلہو پاک حسین تسی بچے ہائے نبی پاک تو اڑا پیٹ چم دے ہنم میں ادھاں دی حسرت لی ودا جیڑی جگہ حضور چمی ہے یار یا ونجان دے ہو یا سبحان اللہ سینہ دا دور لا اچھی آواز یا دی آواز اچھی دلی مرادان لاتا کرے میریاں ماما پہننو اللہ وڈی عمرالے پوتر دے ہوئے جناندیاں بچیاں جوانن ماما دے سونے نصیب بچیاں دے ہوئے جیڑیاں بچیاں گھار نہیں وستیاں اللہ وسن دی تو جیڑے خام و ظلم کردن اللہ ہدایت آتا آمین آسان ہوئے دینی تینو ایو جینے ٹکرین آتا تین سور لگ گیا انہان دی جنے خوری اچ مات تو اندی ہے میں کہا تو آڈی یا ساڈی جنے اکل جڑی ہے وہ کھوپری اچھے میں کہا جے رنہ دا مقابلہ کی تو ایتا لوڑ لائے کے سوانی دیاں پسلیاں بنے ہو نہیں تا آہ تیری بھی کھوپری اچھ گئی ہے کھوپری اچھو بے آ رنہ دا مقابلہ بس کریں میری گالوں میں بھکا سکتے ہیں ایک قرآن ہے وعاشروہن بالمعروف عاشرو جمع مذکر حاضر ہے اللہ مردن فرما رہے ہیں کہ اِنَّا عُرْتَنَالْ حُسْنِ سُلُوْقِنَالْ زِندگی بزار ایک اور حدیث چپڑا اور کوئی دو چار جھگے واس پہتا ہے تو آنو گھاتا پمدہ پہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا اے کھب بھی پسلی چو بڑنیا اے ڈنگی ہیں سچی حدیث حضور فرمایا اِن یہ ڈنگی کو لکاملہ ہی رکھے آئے جب تُساں صدی کرن دی کوشش کیتی ہے تروٹ ویسی ہے صدہ نئے ایمان اللہ لگا لے حدیث میں جمع دارا مائے کو لندنی چوتلت تھا نہیں اے خانے وال کھلوتا ہے کسے مولوینو کھورا کو بھی تمرن نلگل کرا دے بھی حدیث میں عرب بھی بمایا آکے ہی چھائیں یہ کسے لٹرہ نال صدی کر لی یہ تمہیں رات ملتان دا سیسا بھئی بگنے دے قریب ایک بندے صدی کیتی ہے تیجے نہیں ہون دیا تب خدا دا خوف کرو تلو لائے کے پسلیاں نبنو ان یہ نبائی رکھو سونینے اچھی آواز مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ جو عالم صاحب اور نات خان فیس فکس کر کے آتے ہیں یعنی مک مکہ کرتے ہیں یہ کرنا جہز ہے یا نہیں مفتی صاحب جواب ضرور دیں صبحان اللہ اکھو تمہ دے اچھی آواز جاگ رہے ہیں اللہ میرے سمیت ہر نو پکا نمازی پا یہ ڈاکٹر نو بھی لخ دینے اپریشن دا کدی پوچھی آئی بھئی مکائی کھل ہوتا ہے وہ ڈیڑ دی تیرا پاڑ لیندہ ازا دا ڈیڑ دینی تے پڑھین دے توجہ ہے الحمدللہ میں اپنی ذاتی جے بھی چو میرے نال چل لو تقریباً ہیک کروڑ ساٹھ لکھ دے دو کنال شہر اچ لے سان انیس سو نو اچ توجہ ہے نو دے وچ دو ہزار نو اچ میں تقریباً تریوی لکھ دا مدرسہ بنائے دو کنال اچ او بچیاں نو دے چھوڑے ہیں بچیاں اٹھے پڑھنے شہر دو کنال لئیے بچیاں واسطے ایک روپیہ ہی کی صدہ نہیں تقریباً دا لاکھ اٹھے پونے دو کروڑ اپنی ذاتی جے بچوں مدرسہ تے لائی کھلو تا ہون قیامت آئی سمجھو بھئی مولوی جو دو کروڑ لے سی ان قیامت دی نشانی نہیں باقی یہ پرچیاں لکھاں تو پہلے تھوڑا جا سوچ لیا کرو اللہ عقل سلیم دیتی ہے بخاری شریف چادیس موجود فقی ابو اللہ سمرکندی بھی لکھی آئے فتاوہ رضوی شریف دی اندر بھی ہے کہ اگر اس طریقے نال لوکا نال بقیدہ مک مکا نکرے سو لوک دین دی طرف توجہ چھوڑ ویسے نہ سون سے نہ آلے ماں سے نہ کٹیڑتا اللہ صلیح ہرکی سے نال بھی ہے پاکستان قید اعظم بنایا ہے چلا منا تو اسے نہیں تو انوالی سمجھ ہی نہیں ہے بخاری شریف چادیس موجود ہے دوئے پاس سے آمیتا خلفائے راشدین پاک بقیدہ جی میں بادشاہ انہیں مسجد امام بھی ہیں صدیق پاک عمر پاک عثمان غنی پاک علی پاک بقیدہ جماعت کراندے ہیں امام مدی بقیدہ تنخال ہیں لیکن یہ پڑی آلمہ دا کام میں میں سیدھا جیا بننا آنکھو تا میں سنائینا بخاری شریف چادیس موجود ہے صحابہ پاک تشریف لائے گئے قدرت خدا دی سفر چانے ایک وستی آلیاں بے قدری کی تھی علامی نہ کی تھی قدرت خدا دی انہوں دے وڈیرے انو کوئی ساپا لار گئے ساپا یا بٹھوانا او ان تڑ پے بمین بچاؤ او وستی آلیاں آکھے آیا جڑے نورانی چیرے لگ گئے نا انہوں دے چو کوئی تینو دام چا کرے تا بچنا ہے تقریباً پانج آزار سینٹی حدیث تا نمبر ہے مطا کرولا پوی حدیث نمبر پانج آزار سینٹی صبح اون بجے پہ ساڑا بڑھڑا مرد ہے ساڑا سردار ہے کوئی دام کروار صحابہ پاک فرمایا شرطیا دام کرسائیں پر موک مکائے تری بکریاں لگ دی اجیڑا مک مکا دا پوک دای نا ترا اینو اوو میری احسونی بخاری دی حدیث کنا ہوئی آپ تشریف لیا اس انہا کہ جی دی ساں ہیں بابا ساڑا سردار ہے تری بکریاں دی ساں صحابی پاک الہم شریف پڑیا قرآن تیت قرآن دا موک مکا کی تنے تری بکریاں ایک واری الہم شریف ترہ واری کل شریف صحابہ پاکاں انہاں دا تا بولنا ہی شفاہ ہے پھوک ماری نے سردار اوپی کھلو تا تری بکریاں لائے کے ٹور پائے رائے چون شش و پانج تردد ریب شاک بھئی آپ جو موک مکا کر کے لے آئے پتہ نہیں جائزے کے نہیں انہاں گواتین کرو ترہ چلو کھم دینی سے نہ کووو نہ بھنو نہ کھاؤ پہلو مسئلہ پوچھو نبی پاک علیہ السلام کو لائے سارا قصہ سنایا جی موک مکا کر کے قرآن پڑھ کے تری بکریاں نین سے نبی پاک علیہ السلام فرمایا میرا حصہ ہی کڈو حدیث درنمبری دیسی ویٹ پچا گئے ہو میرے محبوب نو کھے لوڑ آئی سرکار اگر دا لفظ آکھے آئے آج بھی مدینہ پاک جین جو سونا پہا اگل دا جو سعودی عرب علیہ کونو او دا پہاڑ دا سونا نہیں پہا مکم سرکار نو کھاڑی لوڑ آئی حضور حصہ لائے کہ مور لادی تھی کہ جو کیتا نے ٹھیک کیتا نے لا فتوہ کڑا لائے میں بقیدہ کراچی وڈے علماء کو فتوہ لکھا کے رکھے ہویا آکھے تا تا انہوں وات سیپ تے بھیج دیسا جو حدیث نال تسلی نو بھی تا سبحان اللہ جاگ رہے ہو اچھی آواز چشتیا شریف ایک اور سوندھا یہ کنجری نو دو مججہ دیندے ہن پرانے زمان نے پندرہ سال پہلے دو لاکھ روپیہ لائیں دی آئی تے دو مججہ لائیں دے الحمدللہ میں ونجلہ کا انہاں کنجری بھجا سٹی جاگ رہے ہو ان ٹیم تٹیر ہو گیا ہے خدیث مہور پر امام الانبیان نبی پاک علیہ السلام فرمان دن میں نہیں حکم دے ہو کوئی گل بات ہے میں نہیں حکم دے ہو کوئی رہ گئی ہے تو میں بیٹھا اب پچھے جو انہیں چور چور ہو چاس نہیں بیٹھائیں امام الانبیان نبی پاک علیہ السلام فرمایا اللہ پاک فرمان دے محبوب آنا وانتا وما سوا کا خلق تو لے اجلیک میرے حبیب میرا مقصود تویں باقی جو کچھ میں بنایا ہے سونے یا تیری خاطر بڑھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ سلطانی صاحبہ ٹیم ویک لو میں سات وجہ راوان نا جی میرے بانے کی تھی کرو میں تقریباً پہنٹری میڈ لیندہ ہونا دا گھنٹے تو پانچ میٹ اٹھا لائے بیٹھنا حالی راضی نہیں ہوندے تو میں دوبارہ مئی دے مو ہی نہ کرے ساں چلو ٹھیک آج دا پچھا ہلوہ بڑا چنگا ہوندہ اتنا کھاؤ جتنا بندہ پچھا آسکے تقریری اتنی جتنی تے بندہ حدیث چلو ایک حدیث اور پڑھنے چاہ سکریس ہیں دم حدیث امام امبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمایا انہا با بکرن وہ مارا کائنئی افیراسی وعثمان ابنا فال کا لسانی فی فمی والی ابنا بی طالب کا روحی فی جسدی سرکار فرمایا ابو بکر جو مر میں محمد دی آتھی عثمان میری زبان علی محمد پاک دی چان سننی سارے آتے قرب پچھلی کزائی مچنگی دے لئی ایک حدیث اور پڑھ لاجے چوب بی امام الانبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمایا مام نبی یا اللہ والہ نظیر فی امت جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی دی کوئی نہ کچھ مثال میری امت دی فابو بکر نظیر عبراہیم علیہ السلام عمر نظیر موسی علیہ السلام عثمان نظیر حارون علیہ السلام علیہ السلام موسی موسی ساکتا چاہتا 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 cities کہ عمیق انسین تชم سے بدھ Pew P steak بہرو تھو اس رب فن desires چلیں چوپ جیدے رگڑی گئے نو پڑے بڑی یار نبیدیں آیا راندہ بڑی یار نبیدیں آیا بڑی یار نبیدیں آیا شک ہو ویتا چل مدینے شک ہو ویتا چل مدینے ویت سنجوکو مزارا دا بڑی یار نبیدیں آیا دا بڑی یار نبیدیں آیا اگے میرے سونے بھی یاد پیان بھائی بڑا عرصے درفی کے تھے ایڈا ایک آئی میرے کھولایا تھے ہم بھوڑا ہویا بیٹھا ہے تو سنجھے یہ دنال کیتی ہے دا ہزار لفافے آلہ تھے چوپ کر کے پچھلی واری بھی اکھی یہ نوڑ کے ٹور پہ ہے ترائے مصر شانحال بیت دے پڑ دے پاک حسین دے ناندی بھیل دیونی پوسی